اور جو بندہ یہ معاف کرنا سیکھ جاتا ہے دل صاف کر لیتا ہے دل سے ختم کر دیتا ہے غصہ دل سے ختم کیا یار جا میں نے تجھے معاف کیا یار زندگی میں کچھ معاملات اللہ پہ بھی چھوڑنے چاہیے یہ سارے معاملات خود ہی نہیں بڑھانے جب بندہ سبر کر جائے جب بندہ درگزر کر جائے جب بندہ معاف کر دے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَهُوا اللہ فرماتے ہیں جو بندہ معافی تلافی والے معاملے شروع کر دیتا ہے میں اللہ رب العزت اس کی ساری پریشانیوں کو ختم بھی کر دیتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا جو صرف معاف کرنا شروع کر دیتا ہے کہتے ہیں جی حضرت صاحب میں ہے کہ میں معاف کرنا تو انہوں نہیں پتا انہیں میرے نا ظلم کی ڈاوڈا کیتا ہے آپ کو پتا نہیں اس نے میرے ساتھ زیادتی کیا کی ہے یار مجھے بتلائیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کی تھی اس سے بھی بڑی زیادتی ہے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا پکے گربدر کی ٹھوکروں کے بعد جیل کے سالے پروسس کے بعد جب اللہ رب العزت نے حکمرانی اتا کی عزیز مصر بنے اور اس کے بعد جب بھائی آئے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے ایک ہی اعلان کر دیا لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ اَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَاكُمُ آج کے دن کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہے پریشان نہیں ہونا میرے سامنے ندامت نہیں کرنا کہ بتانی بھائیہ میں معاف کرے گا کہ نہیں یوسف علیہ السلام نے لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ کے لفظ بول کے سب کے چیروں پر مسکراہت کو بکھیر دیا اور پتہ کیا کہا نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ اِخْوَاتِي میرے بھائیو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے میرے بھائیو آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے آپ کی کوئی اس میں سازش نہیں ہے یہ تو شیطان کی چال تھی اس نے ہمیں علیدہ کرنے کی کوشش کی ہے ہم اللہ کی تفیق سے علیدہ نہیں ہوئے اللہ نے ہم پھر ہم کو دوبارہ کٹھا کر دیا ہے پریشان نہیں ہونا یہ تو شیطان کی چال تھی ہمارے کٹھا کردیا ہے